السلام علیکم ویلکم ٹو جوکی ورکر کیسے ہیں آپ سب؟ خیدہ سب خیرش سے ہوں گے جی تو آج آپ کے لئے لائیں جوکی ال بی اچ ڈیش سیون ایٹ ون جوکی کورپریشن میں اور اوڈرل مشین کمپلیٹ ٹیبل سٹینڈ اور اس کا کلر وغیرہ چیز اس کی جینمن ہے یہ ابھی تک کلر یا کچھ اس کو نہیں لگا ہوا ٹوچنگ وغیرہ نہیں ہے اس کی یہ ابھی تک اریجنال پڑی ہے یہ اریجنال آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم اس کو پرفارمنس دکھائیں گے اور چلاکیں بھی دکھائیں گے آپ کو تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور لائک کریں بیل ایکن کو ضرور دبائیں ہماری نئی آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لئے ہمارے نوٹسکیشنز آل کرلیں تو شروع کرتے ہیں جی ویڈیو کو تو ہم نے داگا ڈال لیا ہے جو کہ بارہ نمبر داگا مارا یہ پاکستان میں زیادہ یوز ہوتا ہے کیونکہ اس کو داگے میں ہمارے پاس ہی یوز نہیں ہوتی جو کہ سادے داگے پر زیادہ تاپ آج نہیں کرتے جو یہ دوری استعمال کرتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو جی مشین کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ مشین کو آپ سٹارٹ یا موٹر کو اس کو رن کیسے کریں گے تو رن کرنے کے لئے ہم نے سب سے پہلے اپنا شروع لگا لینا جو کہ میں نے لگا لیا ہے اور شروع لگانے کے بعد بٹن آن کیا اور یہ اوپشن آگیا پیڈی کافی ذراعات کو یہ مسئلہ آتا ہے تو وہ اور سے دیکھیں یہ دیکھیں پیڈی آگیا اور پیڈل یہ پیڈل بتا رہا ہے کہ پیڈل آپ کا جو کہ ہے وہ نہیں چل رہا یہ دیکھیں یہ اس کا پیڈل آگیا اور یہ موٹر آگیا تو پیڈل اس ٹائم نیچے آپ نے ایک بار اس کو اٹھانا ہے اور پھر اس کو جبانا تو مشین چال لینا ہے دیکھیں یہ اس کی پیڈی شافٹ شفٹر لگا ہوا ہے اور باقی ہمارا ٹیبل سٹیڈ تو اس پیائی دان سے ہم فٹ اٹھائیں گے اور اس سے چلائیں گے تو جی اس کو کاج مارتے ہیں سب سے پہلے اس پر تو جی شروع کرتے ہیں کاج مارا میں نے دو کاج لگائے ہیں اس پر اور پرفومنس اس کی بہترین آئے کاج ہے آپ جیسا مرضی کروانا چاہیں ہم کر دیں گے تو اب ہم اس کو کرتے ہیں چیک ہمارے دوسرے نارمل دانے پر اوکے پہلے اس کا ایک اور کاج لگا لیں زیادہ تر ہمارے پاکستان میں اس کو کہتے ہیں کاج مشین لیکن یہ بٹن ہول مشین ہوتی ہے جو کہ بٹن کا ہول کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے مارا تو جی بہترین آیا کاج اوکے ہے تو دوسرا دگاڑ ڈالتے ہیں تو جی مارا یہ دوسرا دگاڑ کوئی بہترین ہے ابھی تک تو ٹانکا کوئی دیکھیں اب اس کے بہترین کوئی ہیں تو جی یہ مشین پھر سے دیکھ لیں آپ اس کا ریویو کر لیں تو یہ اس میں آپ کو ملے گا سٹاپ کرنے کے لئے آپ کو جب دگا آپ کا ٹوٹ جائے تو کٹر نہ لگانا ہو تو آپ اس کے اوپر آہ کچھ دباؤ ڈالیں گے تو یہ کٹر نہیں لگائے گی تو دگاڑ بال کا خود بخود ہے ٹوپنے کی وجہ سے یہ گائے لگایا انہوں نے یہ جو کہ ٹوٹ جائے تو کٹر نہیں لگائے گی یہ بھی لگائے اگر آپ انہیں ایمرزنسی کٹر کو اگر روکنا ہے تو آپ اسے روک سکتے ہیں تو اس میں دو بیلٹ ہے آپ کو یہ دکھاتے ہیں شیڈنگ کے بارے میں تو اس سے یہ زنجیر لگی ایک فوٹو والی اس نے نمبر پر یہ بیلٹ آگئے ایک بیلٹ ہوتا ہے اس کا یہاں پر جو کہ شفٹ لگا ہوا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ سات سو اکسٹھ میں باز کت ہوتے ہیں دو بیلٹ جو کہ تیل لگنے کی وجہ سے شفٹ ہوتا ہے وہ ہی بہت تیز ہوتا ہے اس کی وجہ سے بیلٹ اس کا ٹوٹتا ہے بہت جانا کافی باروں اس کا بیلٹ ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے یہ جو بیلٹ ہے لگا ہوا ہے اس میں یہ سالوں سال چلتا ہے بہت اچھی قسم کی انہوں نے مشین بنائی ہے یہ بھی اور اس میں دو بیلٹ لگتے ہیں ایک تیز کرنے کے لیے اور ایک سلو کرنے کے لیے تو اس میں یہ شفٹ ہوتا ہے جو کہ سلو اور فاسٹ کرنے کے لیے اس میں لگایا جاتا ہے دوسرے نمبر پہ اس میں موٹر یہاں پہ لگتی اور بورڈ دیکھیں رائٹ سائیڈ پہ لگتا ہے ہینڈ کی طرف تو اس میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا اگر آپ نے دبل سٹینڈ میں لینی ہے تو دبل سٹینڈ میں مہر پاس مل جائے گی تو مشین اچھی لگی تو کمنٹ کریں اور ڈسکرپشن میں یا ٹائٹل میں آپ کو نمبر لے دیئے گئے تو ادھر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ اگلی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر لیجئے گا چینل کو